موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدہ ومسلین اما بعد محترم ناظرین صحابہ کرام رضوانداللہ علی مجمعین نے اتباع رسول کی خاطر بہت سای قربانیہ دی گھر بار کو چھوڑا ماں باپ کو چھوڑا وطن عزیز کو چھوڑا پریشانیاں برداشت کی دقتیں برداشت کی مار پڑی انہی صحابہ کرام میں سے جنہوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور جنہوں نے ایمان کو بچانے کے خاطر اپنا شہر چھوڑا اپنی دولت چھوڑی مدینہ آئے حجرت کیے تو مساکین قسم کے صحابہ کرام اصحاب سفہ جنہیں کہا جاتا ہے اصحاب سفہ مسجد نبوی سے متصل ایک چبو ترہ جہاں پر صحابہ کرام گزارا کرتے تھے ان کے پاس رہنے کے لئے کوئی مکان نہیں تھا پاننے کے لئے اچھے کپڑے نہیں تھے کھانے پینے کے لئے ان کے پاس چیزیں مہینی ہوا کرتی تھی بہت ہی کمزور رہا کرتے تھے اور بہت ہی دنیایی مصیبتیں ان کے سامنے تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کے حدے سے ان کا ایمان زندہ تھا وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا کی مصیبتیں چند روزہ مصیبتیں ہیں اصل تو کامیابی اور اصل تو خوشی وہی ہے جو جنت کی شکل میں ملنے والی کیا معاملہ تھا ان کا حدیث وعن فضالت ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا صل بالناس یخیر رجال من قامتهم فی الصلاة من الخصاص ومصحاب صفحة حتی تقول العراب هاولئے مجانین او مجانون فا اذا صل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صرف ایلہم فقال لو تعلمون ما لکم انداللہ لأحببت من تزداد فاقتا وحاجب قال فضال وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَعَ رَسُودِ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَوَحُ التِّرْمِذِي فِي عَوَّابِ الزُّهُد تِرْمِذِي شریف کی حدیث ہے روی حدیث حیث فضال بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آنکھوں دیکھا حال ویان فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں امامت کرا رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ اکرام آپ کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں انساری صحابہ بھی آپ کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں مہاجر صحابہ بھی آپ کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں مالدار صحابہ بھی آپ کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں غریب اور مسکین قسم کے صحابہ بھی آپ کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں انہوں میں سے ایسے صحابہ اکرام بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدینہ آئے ہوئے ہیں جسم کمزور ہو چکا ہے جسم کمزور ہو چکا ہے کمزوری نے آئے ہیں گھیر لیا ہے کتنا کمزور ہو گئے تھے کہ اِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُ رِجَالٌ مِّن قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَىٰ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں نماز میں ہے قیام میں ہے صفہ والے کو قیام کرنے کی طاقت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں ہے قیام کرنے کی طاقت نہیں اور بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے یہ کون تھے؟ صفہ والے تھے حَتَّى تَقُولَ الْعَرَابِ هَا أُولَائِ مَجْجَانِينَ وَمَجْجَانُونَ عرابی کہتے تھے کہ یہ لوگ دیوانہ ہیں یہ لوگ پاگل ہیں نہیں اور ہاں دیوانہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے انہیں دیوانہ بنا دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے انہیں دیوانہ بنا دیا تھا جنت کے شوق نے انہیں دیوانہ بنا دیا تھا جہنم کے خوف نے انہیں دیوانہ بنا دیا تھا یہ جانتے تھے کہ آج ہم بھوکے ہیں آج ہمارا جسم کمزور ہے لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بدلہ دے گا ہمیں اس کا عجر دے گا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گھر بار چھوڑنا پسند کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑنا پسند نہیں کیا یہ وہ لوگ تھے جہوں نے اپنا وطن چھوڑنا پسند کر لیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑنا گاورا نہیں کیا یہ لوگ تھے جنہوں نے مار کھانا پسند کر لیا گھر سے دور ہو رہنا پسند کر لیا اور نہ جانے کتنے ساری مصیبتوں کو سہنا پسند کر لیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑنا پسند نہیں کیا آج ہم معمولی معمولی باتوں میں طریقہ رسول کو چھوڑ دیتے ہیں غیروں کا طریقہ اپنا لیتے ہیں اللہ کیوں رسول صدی اللہ علیہ وسلم سلام فیرتے ہیں سلام فیرنے کے بعد تسلی دیتے ہیں فرما دیتے ہیں صحابہ اکرام کو جو صحابہ اکرام بے ہوش ہو کر کے نماز میں گر جا رہے ہیں تسلی دے رہے ہیں کیا تسلی دے رہے ہیں میرے صحابہ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اگر تمہیں پتا ہو جائے کہ اللہ کی خاطر جو آپ لوگ کمزوری کے شکار ہو بے ہوشی کے شکار ہو جاتے ہو اور اللہ کی خاطر طریقہ رسول کے خاطر جو تم لوگوں نے اتنی قربانیہ دی ہے لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اگر تم لوگ جان لو کہ اللہ کی خاطر بھوکھا رہنے سے کتنا سواب ہے لَا اَحْبَبُتُمْ أَنْ تَزْدَادُ فَاقَةً وَحَاجَ تو زندگی بر فاقہ والے ہی زندگی گزارنا پسند کروگے زندگی بر مفلسی والے زندگی گزارنا پسند کروگے محترم ناظرین دیکھا آپ نے صحابہ اکرام نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے کیسی محبت کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے محبت کریں جب بھی طریقہ رسول کے معاملے میں اور طریقے آئیں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے وہی کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے ثابت ہو وہی کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو اسی میں کامیابی ہے ورنہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبہ اکرام کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے محبت کرتے ہوئے ہر ہر عمل کو طریقہ رسول کے مطابق کرنے کے توفیق عطا فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں